انیس سو چوراسی میں ایسا بالکل ایسا ایک کیس آیا تھا انہوں نے کہا جناب آپ نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا ہے تو ہمیں اقلیت کے جو تحفظ ہیں وہ بھی دیے جائیں اقلیت کو آپ کے قانون کے مطابق جو اقلیت کر سکتی ہے اپنے عبادت بھی کر سکتی ہے اپنے دین کی اشاعت بھی کر سکتی ہے سب کچھ جو جو آپ ان کو کہتے ہیں وہ ہمیں بھی دیا جائے لیکن اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا وہ اور تھا آج کا چیف جسٹس نہیں تھا اس وقت جو وفا کی شریع عدالت کا چیف جسٹس آج بھی نگاہیں ان کا نام لیتے ہوئے ان کو جھکے سلام کرتی ہیں اسے پیر کرم شاہ اللہ ظہری کہتے ہیں وہ روتے تھے فرماتے ہیں کہ میں روتا تھا جب علماء یہ تحفظ کے لیے دلیلیں پیش کرتے اور وہ دلیلیں اس قابل نہ ہوتی کہ ہم اس کا رد کر سکتے میں روتا تھا اس وقت کہ کاش کوئی ایسا بندہ آئے جو قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتائے کہ جس بات کا یہ تقاضہ کرتے ہیں وہ بات نہ قرآن کی روح سے صحیح ہے نہ مصطفیٰ کے فرمان کی روح سے صحیح ہے اور نہ ہی آئین پاکستان کی روح سے یہ صحیح ہے پھر اس وقت آئے تھے ڈاکٹر تحر القادری اٹھارہ گھنٹے لگتار رب کا قرآن پڑھ کے مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے پاکستان کا آئین کونسٹیوٹ پڑھ کے کیف جستر صاحب کو یہ واضح طور پر پیغام اور ان کو امادہ کیا کہ جناب یہ مسلمان اور ہیں اور جو مصطفیٰ کو آخری نبی مانے وہ مسلمان اور ہیں اگر یہ تقاضہ کریں کہ ہمیں اقلیت کا تحفظ دیا جائے تو نہ یہ قرآن سے دیا جا سکتا ہے نہ مصطفیٰ کے فرمان سے دیا جا سکتا ہے نہ پاکستان کے آئین سے دیا جا سکتا ہے انہوں نے پھر ثابت کیا اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ اس عملی میں آیا اور پھر یہ قانون دو تہائی سے بنا کہ ان کو ویسے بھی تحفظ نہیں دیا جا سکتا موسیقی